شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے اسی نے ساتھ آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزق کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزقیوں میں نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے سو دوزقیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے اور جو لوگ بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے ہر چیز سے آگاہ ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تب ہی وہ تھر تھرانے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتی ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے ہی میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہو مو کے بل آندھا وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤگے اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھل کھل کر ڈر سنا دینے والا ہوں سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے مو بھی گڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانی نہیں ہو اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا عجر ہے اور یقیناً تم اخلاق کے عالی مرتبے پر ہو سو انقریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے زلیل ہے شرارت سے اشارے کرنے والا لگائی بجھائی کرنے والا مال دینے میں بڑا بخیل حد سے بڑا ہوا بدکار سخت خوب اور اس کے علاوہ بدزات ہے اس سبب سے کہ مال اور بیٹی رکھتا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں ہم انقریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاتنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویری ہی جا پہنچو سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ صویری ہی جا پہنچے گویا پیداوار پر قادر ہیں پھر جب انہوں نے باق کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے ملامت کرنے کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا کاش یہ لوگ جانتے ہوتے پرہزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کروگے وہ تم کو ضرور ملے گی یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم تیہ کر لوگے وہ تمہارا ہوگا ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں جس دن پندلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے سو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو محلت دیے جاتا ہوں میرا داؤں بڑا مضبوط ہے اے نبی کیا تم ان سے کچھ معافظہ مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مضموم حالت میں پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنے نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اور لوگو یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سچ مچھ ہونے والی وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچھ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے رہے آد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے خجوروں کے کھوک لیتا نہیں پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فیرون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں پھر جب سور میں ایک بار پھوک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہی گی اب جس کا آمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اے آمال پڑھئیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو آمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو اور جس کا نامہ اے آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا آمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اب اسے توق پہنا دو پھر دوزق کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لئے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو یہ رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر ان کی رگ گردن کٹ ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں نیز یہ کافروں کے لیے موجیب حسرت ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں اس روز نازل ہوگا جس کا طول پچاس ہزار برس ہوگا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرص سب کو دے ڈالے پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مو پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سیند سیند کر رکھا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے اور جو اپنی شرم گہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور اور طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے تو اے نبی ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی کاش تم جانتے ہوتے جب لوگوں نے نمانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اڑ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا پھر علانیاں بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے موسلہ دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں میں پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور پھر نو نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کیلئے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لئے انگارہ تیار پاتا ہے اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خاک کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے گا وہ اس کو سکت عذاب میں داخل کرے گا اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد حجوم کر لینے کو تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ انقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدد دراز کر دی ہے وہی غیب کا جاننے والا ہے سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احادہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے کملی میں لپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھے ٹھے کر پڑھا کرو ہمن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو اور جو جو دلازار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مورد دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فیرون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے سو فیرون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کس طرح بچوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بہت عظیم پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی ویان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہا ہو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلہ پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دئیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسط دی پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھیرا لی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی پھر اس نے نگاہ کی پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑا پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے میں انقریب اس کو سقر میں داخل کروں گا اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروگہ ہیں اور ہم نے دوزق کے داروگہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روک ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں گویا گدے ہیں کہ بدک جاتی ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لووامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھیرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعض چہرے رونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھچے چلے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لو تھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردم کو زندہ کر دے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا یقینا ہمی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سکتی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجود ہے کہ ان کو خود کھانی کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گے وہاں نہ دھوپ کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اور خدام چاندی کے برطن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازی کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں عدرک کی آمیزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سل سبیل ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کسرت سے نعمت اور عظیم شان سلطنت دیکھو گے ان کے جسموں پر دیبہ اور اطلس کے سبس کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا فرمائے گا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں یہ قرآن تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کے طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہواوں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں پھر ان کو پھار کر جدہ جدہ کر دیتی ہیں پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دئیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کے تین شاخے ہیں نہ تھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤں اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی بے شک پریزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اے جھٹلانے والوں دنیا میں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اب اس کے بعد یہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے